جوگداری والے کو حقیر کیوں سمجھتے ہیں اس کا چھوٹا سا جواب تو یہ ہے اس لیے کہ وہ خود حقیر ہوتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو نگاہ حقارت سے دیکھے یہ میدان معاشر میں انتہائی ظلیل اور خوار اور انتہائی حقیر ہوگا انتہائی حقیر اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کچھ پسند فرمایا وہ سب سے افضل اور اولا ہے اللہ تعالی کا پسندیدہ ہے جو کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا بشمول دیگر انبیاء علیہ السلام کے کسی طریقے کو نگاہ حقارت سے دیکھتا ہے وہ نہ صرف نبیوں کی توہین کا اخترار سے متقب ہو رہا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے اوپر بھی زبان اعتراض دراز کر رہا ہے سارے کے سارے نبی داڑی والے تھے تمام صحابہ اکرام داڑی والے تھے تمام اولیاء عزام داڑی والے تھے یہ اچھے نفوس قدسیہ جنہوں نے داڑی رکھی اب کوئی بغیر داڑی والا ان کو نگاہ حقارت سے دیکھے یا ان کی اتباع کرنے والے کو نگاہ حقارت سے دیکھے تو وہ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ ماذا اللہ یہ لوگ حقیر ہیں یا یہ حقیر ہیں تو آسان سی بات ہے کہ آپ فورا جواب دیں گے یہ حقیر ہے لہذا لوگوں کو اپنے ذہن کو ٹھیک کرنا چاہئے اس میں مزید ہم کلام کرتے ہیں کولر ہیں السلام علیکم ایک یہ دیکھیں ہمیں جواب بتا رہا تھا آپ کو کہ داڑی والے کو حقارت کی نگاہ سے ہرگز نہیں دیکھنا چاہئے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے سرکار نے خود فرمایا داڑیاں بڑھاؤ موچھ چھوٹی کرو اور یہودیوں کسی صورت مت بنو لہذا جو اس طرح بالفرق اپنے دل میں خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ داڑی شریف کے سلسلے میں کوئی حقارت محسوس کرتے ہیں فوراں سے پیش تر اپنے قلب کا علاج کر لیں ورنہ انجام بڑا دردناک ہے یہ اچھ رہا سمجھ لیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں دوسری طرف یہ بھی گزارش کروں گا کہ داڑی والے کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی پھر داڑی کا کچھ احترام کرے اصل میں بعض اوقات ہماری حرکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ سامنے والا جو ہے وہ حقارت کی نگاہ سے دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے ایک طریقے سے یعنی داڑی میں کنگانی کرتے ہیں بال بکھرے ہوئے ہیں عجیب وضع قطع ہے داڑی حد سے زیادہ بڑی ہوئی ہے کہ دیکھنے میں بہت عجیب سے لگتی ہے بلکہ کراہت سی بعض اوقات محسوس ہوتی ہے اب کوئی اس قسم کی حرکتوں کی وجہ سے داڑی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو حقیقتاً وہ داڑی کو نہیں دیکھ رہا بلکہ ہمارے اس نامناسب رویے جو نظافت سے سلیقے سے قرینے سے ہٹ کر ہے اسے دیکھ رہا ہے اور اس میں پھر قصور اس داڑی والے کا ہوگا اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود واضح طور پر فرمایا کہ اپنے بالوں کا اکرام کرو یعنی ان کی تعظیم کرو اور پھر وضاحت فرمائی یعنی ان کو تیل لگاؤ اور کنگا کرو تو سر کے بال ہوں چاہے داڑی کے تو اچھی طرح سوار کر رکھنے چاہیے اور بے ترتیب بال ہوں تو ترتیب کر لی جائے اور بہت زیادہ حد سے بڑھ چکے ہوں تو اس کو تھوڑا مختصر کیا جائے اتنا مختصر کہ ایک مٹھی کمس کم ہو جائے اس کے بعد آپ کٹوا سکتے ہیں اور اچھے انداز سے انسان رہے پھر اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے اگر مارکیٹ میں بیٹھ کر کوئی داڑی رکھی ہوئی ہے اور گندی گندی گالیاں بک رہا ہے فراڈ کر رہا ہے جھوٹ بول کے اپنا سودا بیچ رہا ہے والوں کا گھر میں بہت غلط رویہ ہوتا ہے بیوی کو گالیاں بکنا مارنا پیٹنا ان کے حقوق ادا نہیں کرنا ان کو خرچے میں تنگ کرنا بچوں پر توجہ نہ کرنا اب اگر کوئی اس کو حقالت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو حقیقتاً وہ داڑی کو نہیں دیکھ رہا بلکہ اس کے عامال و افعال کو دیکھ رہا ہے اس پر بھی ہمیں توجہ کرنی چاہئے